نسیم شاہ ایک پاکستانی کرکیٹر ہے جنہوں نے نومبر 2019 میں 16 سال کی عمر میں پاکستان کے لیے بینڈ الاقوامی کریئر کا آغاز کیا وہ 16 سال اور 307 دن کی عمر میں ٹیسٹ کرکیٹ میں ہیٹچٹ کرنے والے سب سے کم عمر کرکیٹر بن گئے وہ ٹیسٹ کرکیٹ میں پانچ وکٹیں لینے والے سب سے کم عمر بولر بھی بن گئے نسیم 16 سال کے عمر میں ٹیسٹ کرکیٹ کھیلنے والے کم عمر ترین کھلاری ہے نسیم کا تعلق پاکستان کے خیبر پختونخوا کے شہر لوردیر سے ہے اسے پاکستان کرکیٹ بورڈ کے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام نے دریافت کیا اور انڈر نائنٹیز کرکیٹ میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے منتخب کیا گیا نسیم کا موازنہ پاکستان کے سابق فاسٹ بولر شویب اختر سے ان کی تیز رفتار اور اچھال کے لیے کیا جاتا ہے سے اچھی لمبائی سے تیز اچھال پیدا کرنے کی صلاحیت کے لیے سراہا گیا ہے نسیم دائیں ہاتھ کے تیز گیند باز ہیں جو یارکر اور باؤنسر بھی پھینک سکتے وہ پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے لیے کھیل کے تمام فارمیٹس میں کھیل چکے ہیں وہ ٹیسٹ کرکٹ میں ہیٹ چک کرنے والے سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئے انہوں نے نومبر 2019 میں بنگلہ دیش کے خلاف ایسا کیا انہوں نے چوبیس فروری 2020 کو بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کے لیے اپنا ٹی ٹونٹی ڈیبیو کیا وہ ٹی ٹونٹی میں ہیٹ چک کرنے والے سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئے انہیں 2019 کے آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ کے لیے پاکستان کے اسکواڈ میں منتخب کیا گیا تھا نسیم کا شمار کرکٹ کی دنیا کے سب سے ذہین تیز گیند بازوں میں ہوتا ہے ان کی متاثر کن پرفارمنس نے انہیں ایک بیبی فیسٹ کلر کا لقب حاصل کیا نسیم پاکستان سپر لیگ میں کوئٹا گلیڈی ایٹرز کے لیے بھی کھیل چکے ہیں وہ 2020 میں ہونے والے انڈر نائنٹیز کرکٹ ورڈ کپ میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں انہیں کرکٹ کی دنیا میں سب سے زیادہ پرجوش امکانات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور ان کے سامنے ایک روشن مستقبل ہے